یویل دوسرا باب سیون میں نرسنگا پھونکو میرے کوہ مقدس پر سانس باندھ کر زور سے پھونکو ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے بلکہ آ پہنچا ہے اندھیرے اور تاریکی کا روز عبریسیہ اور ظلمات کا روز ہے ایک بڑی اور زبردست امت جس کی مانند نہ کبھی ہوئی اور نہ سالحائے دراز تک اس کے بعد ہوگی پہاڑوں پر صبح سادک کی طرح پھیل جائے گی گویا ان کے آگے 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 آگ بھسم کرتی جاتی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے شولہ جلاتا جاتا ہے ان کے آگے زمین باغی ادن کی مانند ہے اور ان کے پیچھے ویران بیابان ہے ہاں ان سے کچھ نہیں بچتا ان کی نمود گھوڑوں کی سی ہے اور سواروں کی مانند دوڑتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر رتھوں کے کھڑ کھڑانے اور بھوسے کو بھسم کرنے والے شولہ آتش کے شور کی مانند بلند ہوتے ہیں وہ جنگ کے لیے سف وستہ زبردست قوم کی مانند ہیں ان کے روبرو لوگ تھر تھراتے ہیں سب چہروں کا رنگ فک ہو جاتا ہے وہ پہلوانوں کی طرح دوڑتے اور جنگی مردوں کی طرح دیواروں پر چڑ جاتے ہیں سب اپنی اپنی راہ پر چلتے ہیں اور سف نہیں توڑتے وہ ایک دوسرے کو نہیں دھکیلتے ہر ایک اپنی راہ پر چلا جاتا ہے وہ جنگی ہتھیاروں سے گزر جاتے ہیں اور بے ترتیب نہیں ہوتے وہ شہر میں کود پڑتے اور دیواروں اور گھروں پر چڑ کر چوروں کی طرحہ کھڑکیوں سے گھس جاتے ہیں ان کے سامنے زمین و آسمان کانپتے اور تھر تھراتے ہیں سورج اور چاند تاریک اور ستارے بے نور ہو جاتے ہیں اور خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے کیونکہ اس کا لشکر بے شمار ہے اور اس کے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہائیت خوفناک ہے کون اس کی برداشت کر سکتا ہے لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گرے و زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجو لاؤ اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو کیونکہ وہ رحیم و مہربان کہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے کون جانتا ہے کہ وہ باز رہے اور برکت باقی چھوڑے جو خداون تمہارے خدا کے لیے نظر کی قربانی اور تپاون ہو سیون میں نرسنگا پھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو مقدس محفل فراہم کرو تم لوگوں کو جمع کرو جماعت کو مقدس کرو بزرگوں کو اکٹھا کرو بچوں اور شیرخاروں کو بھی فراہم کرو دولہ اپنی کوٹھڑی سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے کہیں یعنی خداون کے خادم ڈیوڑی اور قربانگاہ کے درمیان گرے اوزاری کریں اور کہیں اے خداون اپنے لوگوں پر رہم کر اور اپنی میراس کی توہین نہ ہونے دے ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے تب خداون کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رہم کیا پھر خداون نے اپنے لوگوں سے فرمایا میں تم کو اناج اور نئی میں اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے سیر ہوگے اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوہ نہ کروں گا اور شمالی لشکر کو تم سے دور کروں گا اور اسے خوشک بیابان میں ہانک دوں گا اس کے اگلے مشرقی سمندر میں اور پچھلے مغربی سمندر میں ہوں گے اس سے بدبو اٹھے گی اور آفنت پھیلے گی کیونکہ اس نے بڑی گستا کی کی ہے اے زمین حراسان نہ ہو خوشی اور شاد مانی کر کیونکہ خداون نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اے دشتی جانورو حراسان نہ ہو کیونکہ بیابان کی چراغہ سبز ہوتی ہے اور درخت اپنا پھل لاتے ہیں انجیر اور تاک اپنی پوری پیداوار دیتے ہیں پس اے بنی سہون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شاد مانی کرو کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اتدال سے بخشے گا وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بھیجے گا یہاں تک کہ کھلیان گہوں سے بھر جائیں گے اور حوز نئی میں اور تیل سے لبریز ہوں گے اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملخ نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی تم کو واپس دوں گا اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہو گے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی جس نے تم سے عجیب سلوک کیا ستائش کرو گے اور میرے لوگ ہرگز شرمندہ نہ ہوں گے تب تم جانو گے کہ میں اسرائیل کے درمیان ہوں اور میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں اور میرے لوگ کبھی شرمندہ نہ ہوں گے اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا اور میں زمین و آسمان میں اجائب ظاہر کروں گا یعنی خون اور آگ اور دھوئے کے ستون اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے آفتاب تاریخ اور محتاب خون ہو جائے گا اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا کیونکہ کوہ سیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے